اسلام علیکم ٹیپس ٹائم کی تمام ویورز کو میری طرف سے ویلکم دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک ایسی نایاب چیز آپ کو بتانے لگوں چیز سے مراد نسخہ ہے پرشان نہیں ہے کیونکہ آج کا نسخہ وہ ہے جو ایک دفعہ بابوں کو بھی اچھال کے راہ دے گا جتنے مرضی ان کے عضو میں لچک پن آ گیا ہے جو مرضی آ گیا ہے یقین جانے اپنی ٹانگوں پر کے اپنے گھٹنوں پر بھی وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ایک باری پھر ماہیا صرف یہ چیز کھانی جو آج میں بتانے لگوں یقین جانے بابوں میں اگر اتنا زور آ گیا تو جوان اگر کھا لے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی کیا کیفیت ہوگی میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں کوئی لمبی چوڑی آج تقریب نہیں کرتا فوراں سے فوراں نسخہ آپ کے حوالے کروں گا صرف آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نسخہ بتانے ٹائم رہ جائے تو پھر ہم آخر میں بتا دیتے ہیں لیکن ا آپ اس چیز سے محروم رہ جائیں گے تو آئیے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مہتبانہ گزارش ہے کہ ٹپس ٹائم کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمہاری ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں اور ساتھ ہمارے لیجنڈری چینل مسٹر دیسی کو بھی سبسکرائب کر لیں لنک ڈسکرپشن میں موجود لائیو نسخے ہم اس پہ بنا رہے ہیں ہر طرح کے مرز کا علاج اس پہ موجود ہے لائیو کومنٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں حکیم صاحب لائیو بیٹھے ہوئے آپ کسی بھی ٹائم ادھر کومنٹ کر کے آپ اپنی رائے لے سکتے ہیں دوستو تو آئیے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے زنجبیل لینی ہے زنجبیل آپ نے دس گرام لینی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے زیدہ سیاہ لینا ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لے لینا ہے اور آخر ہی جو چیز ہے وہ ہے کلونجی کلونجی بھی آپ دس گرام لے لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے باریک پیس لینا ہے باریک پیسنے کے بعد جب آپ چھان لیں تو کوشش کریں بلکل بمثل سرما کرنا ہے کہ بلکل صفوف بہت باریک ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے آدھی چمچ یعنی تین ماشا آپ نے چمچ لینی ہے اور نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ کسی بھی ٹائم اس کو کھا سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ اگر اس سے آپ نہار مو کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ میں نے جیسا کہ شروع میں بتا دیا ہے کہ بابا بھی گھٹنوں پر کھڑا ہو کے